شیری استلاحات شیری استلاحات میں مطلع، مقتہ، ردیف اور کافیہ شامل ہیں مطلع کے لغوی معنی ہیں تلو ہونے کی جگہ لیکن استلاح میں غزل اور قصیدے کا پہلا شیر جس کے دونوں مصرے ہم کافیہ اور ہم ردیف ہوں مطلع کہلاتا ہے مطلع کے بعد دوسرا شیر بھی اگر مطلع کے ہم کافیہ ہو تو اسے حسن مطلع کہتے ہیں سلسلے جو وفا کے رکھتے ہیں حوصلے انتہا کے رکھتے ہیں یہ مطلع ہے کیونکہ اس کے دونوں مصرے ہم کافیہ اور ہم ردیف ہیں ہم کبھی بددعا نہیں کرتے ہم سلی کے دعا کے رکھتے ہیں یہ حسن مطلع ہے کیونکہ یہ بھی مطلع کہ ہم کافیہ ہے مقتہ مقتہ کے لغوی معنی ہے کاٹنا لیکن شاعری کی اسطلاح میں غزل اور قصیدے کا وہ آخری شیر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے اس کو مقتہ کہتے ہیں لیکن اگر شاعر آخری شیر کے علاوہ کسی اور شیر میں تخلص استعمال کرے تو وہ مقتہ نہیں کہلائے گا اس کے لئے آخری شیر ہونا ضروری ہے مثلا کعبے کس مو سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی ردیف غزل کے مطلع کے دونوں مصروں اور پھر ہر مصرہ ثانی میں آخری جھونکہ توں اور بار بار آنے والا لفظ یا الفاظ کو ردیف کہا جاتا ہے کوئی امید بھر نہیں آتی کوئی صورت نظر نہیں آتی موت کا ایک دن معین ہے نیند کیوں رات بھر نہیں آتی غالب کے ان اشعار میں نہیں آتی ردیف ہیں کافیہ غزل کے پہلے دو مصروں اور ہر شیر کے مصرہ ثانی کی ردیف سے پہلے جو ہم وزن اور ہم آواز الفاظ تبدیل ہو کر آتے ہیں انہیں کافیہ کہتے ہیں کافیہ کا وزن اور صورت کے اعتبار سے ہم اہم ہونا ضروری ہے اجڑے ہوئے لوگوں سے گریزانہ ہوا کر حالات کی قبروں کے یہ قطبے بھی پڑھا کر کیا جانیے کیوں تیز ہوا سوچ میں گم ہے خابیدہ پرندوں کو درختوں سے اڑا کر محسن نکوی کے ان اشعار میں ہوا پڑھا اور اڑا کوافی ہیں